ہندوستان اور پاکستان ہمیں جس نے ہر طرف کو رام مچا کے رکھا ہوا ہے ہر کوئی ساگ کی چپیٹ میں چھلا سرا ہے لیکن یہ آگ سال در سال پڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے آگر اس آندولن کی شروعات کیوں ہوئی آج اسی آندولن کی وجہ سے آسٹریلیا میں ہندو اور سکھوں میں بٹوارہ اور مارا ماری چل رہی ہے یہ سب جاننے کے لئے دوستوں ہمیں اتیاز کے کچھ بننے پلٹنے ہوں گے سب سے پہلے سمجھتے ہیں کہ خالستان کا مطلب کیا ہوتا ہے خالستان کا مطلب ہے دوستو خالستان کا الگ ستان یعنی ایک الگ جگہ اس میں سکھوں دوارہ الگ راشتر کی مانک کی جا رہی تھی جس سے پاکستان اور ہندوستان کو دھرم کے آدھار پر باتا گیا تھا ویسے ہی سکھ بھی اپنے سمودائے کے لئے آواز اٹھا رہے تھے ان کا کہنا تھا کہ مسلمانوں کو پاکستان اور ہندووں کو ہندوستان تو ہمیں بھی اپنا خالستان چاہیے جس میں صرف ہمارے سکھ بھائی پہنو کا ہی راج ہوگا آپ کو بتا دے خالستان کی ستھاپنا سکھوں کے دسوے گروہ گروہ گوون سنگھ صاحب نے کی تھی وہ سال تھا دوستو سولہ سو نینیانوے کا وہ سمائے خالستان کا صرف اور صرف ایک ہی مطلب تھا شد ایک تم پیور لیکن راج نیتی اور لوگوں کی فندے بازی میں آ کر خالستان کا مطلب پوری طرح سے سمائے کے ساتھ پدلتا ہی چلا گیا اس کی شروعات سال انیس سو بیس سے ہوتی ہے جب ہندوستان اپنے دیش کے آزادی کے لیے انگریزوں کے خلاف کھڑا ہوا تھا اور آزادی کے لیے ہر وہ ممکن کوشش کر رہا تھا جس سے یہاں کے لوگوں کو انگریزوں سے مکتی مل سکے اس بیچ دوستو ایک آندولن کی شروعات ہوتی ہے جس کا نام تھا گروہ دوارہ صدھار آندولن اس آندولن کے پہل اس لیے کی گئی تھی تاکہ گروہ دواروں کو اداسی سکھ مہنتوں سے چھٹکارہ مل سکے انہیں اس سمائے میں ہندو مہنت مانا جاتا تھا اس کے لیے ایک سمودائی بھی بنایا گیا تھا جس کا نام تھا اداسی سکھ سمودائی اس سمائے میں دوستو اے سمودائی کی شروعات گروہ نانک دیو جی کے بڑے بیٹے شری چندنے کی تھی اس آندولن میں سال انیس سو بیس سے انیس سو پچیس کے دوران قریب تیس ہزار سکھوں کو دوستو جیل میں ڈال دیا گیا تھا اور لگو ایک چار سو سکھ مارے گئے تھے دوہزار کے قریب سکھ اس آندولن میں خائل ہو گئے تھے یہ آندولن دوستو ایک بہت ہی خاتک آندولن تھا جس نے بہت سے سکھوں کی بلی لے لی تھی اس آندولن کے بعد سال انیس سو پچیس میں انگریزوں نے سکھوں کی مانگ کو پورا کر دیا تھا اس سمائے پھلے ہی سارے سکھ ایک ساتھ کام کر رہے تھے لیکن یہ بھی تین الگ الگ روپوں میں پڑ گئے تھے پہلے وہ سکھ تھے جو گرودواروں کو سکھوں مہنتوں سے مقتی دلانا چاہتے تھے اور دوسرے وہ سکھ تھے جو اس آندولن کے ختم ہونے کے بعد بھی آزادی کے لیے لڑ رہے تھے اور بھارت کو آزاد کرانے کے لیے اپنی جان کی بازی لگا رہے تھے اور تیسرے وہ سکھ تھے جنہوں نے سکھ سامپردیکتہ کو راج نیتک مجھ بنا دیا تھا اور اس آندولن سے فائدہ اٹھا رہے تھے انہی لوگ کی وجہ سے سکھوں کے من میں ہندو اور مسلمان لوگ کے لیے پھیتھاؤ کی بھاونا جا کی اور لوگوں میں آپسی سمبند ٹوٹنے لگے اور پھر سکھوں نے اپنے لیے سکھ ستھان کی مانگ کی یہ لوگ اس لیے یہ مانگ کر رہے تھے کیونکہ دوستوں سمیہ میں ہندو اور مسلمانوں کی سنکھیا سکھوں کے مقابلے میں بہت ہی زیادہ تھی اور سرکاری نوکری میں بھی سکھوں کا زیادہ دبطبہ نہیں تھا اسی وجہ سے سکھ سمپردائے اپنے آپ کو بہت ہی کمزور محسوس کر رہا تھا سال انیس سو انتیس میں کانگریز کے لاہور ادھیویشن میں پنڈے جواہر لان نیرو نے پہلی بار پونٹ سوراج کی مانگ کی تھی اور ساتھی یہ بھی وچن لیا تھا کہ وہ اب انگریزوں کو بھارت میں اور پرتاشت نہیں کریں گے اور جلد ہی بھارت کو انگریزوں سے مقتی مل جائے کی لیکن لاہور کے اس ادھیویشن کا ویروت کیا گیا اور جو لوگ اس کے خلاف تھے وہ بھی تین حصوں میں بٹے ہوئے تھے جو پہلا گروپ تھا وہ تھا محمد علی جنہ کا جن کی مانگ تھی کہ مسلمانوں کے لیے ایک الگ دیش کا فیصلہ کرنا چاہیے جہاں مسلمان آزادی سے رہ سکے اور دوسرا گروپ تھا ڈاکٹر بھیم راوان بیٹ کر کا جو دلیتوں کے لیے آواز اٹھا رہے تھے جس سے دلیتوں کو بھی بھارت میں دوسری جاتیوں کے مقابلے سممان اور ادھکار مل سکے اور تیسرا گروپ تھتوستوں ماسٹر تارہ چند کا جو سکھ کو علف سنکھکوں کے لیے آرکشن کی مانگ کر رہے تھے ان کا کہنا تھا کہ اگر مسلمانوں کے لیے الگ سے سیٹوں کا چناف کیا جا رہا ہے تو یہ ادھکار سکھوں کے پاس بھی ہونا چاہیے اور انہی الگ الگ مانگوں کو دیکھتے ہوئے تینوں گروپ ایک دوسرے کے خلاف ہو کر دیش کا ماحول خراب کرنے کا کام کر رہے تھے ماسٹر تارہ چند شیرومنی گرودوارے کے سنستاپک صدر سے تھے جس کی شروعات گرودوارے کو سکھ مہن سے چھٹکارہ دلانے کے لیے کی گئے تھی ماسٹر تارہ چند دو باتوں کے لیے لاہور ادھیویشن کے خلاف کھڑے ہوئے تھے اور خوب زورو شورسز کا ویرود بھی کیا تھا پہلی بات یہ تھی کہ کانگریس سکھوں کو نظر انداز کر رہی تھی اور اس لیے وہ سکھوں کے لیے کچھ خاص قدم اٹھاتی ہوئی نظر نہیں آتی ہے اور دوسری تھی کہ انہیں لگتا تھا کہ جس طرح بھارت میں سکھوں کی سنکھیاں بہت کام ہیں اور مسلمانوں کی ہندووں کی سنکھیاں سے کئی گناہ زیادہ ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اسی وجہ سے سکھوں کی راجنیتک حصداری میں بھومی کا کم ہو جائے اور دھیرے دھیرے سکھوں کا نام راجنیتی سے بلکل ہٹ جائے یہی وہ سمیہ تھا جب پہلی بار خالستان کی مانگ کی گئی تھی لیکن اس سمیہ سے خالستان نہیں بلکہ سکھستان بولا جا رہا تھا یہ مانگ دوستو اس سمیہ آگ پکڑ رہی تھی جب سال 1947 میں بھارت کو آزادی ملی تو ہندووں کو اپنا دیش ہندوستان ملا اور وہی مسلمانوں کے لیے پاکستان دیش کا ٹھکانہ دے دیا گیا اب ان دو دھرم کے لوگ کے پاس اپنے اپنے دیش تھے لیکن سکھوں کو ان کا خالستان نہیں ملا بلکہ پنجاب دو حصوں میں ادھا پنجاب ہندوستان کے حصے میں آیا اور ادھا پنجاب پاکستان کے حصے میں اس بٹوارے سے سکھوں کا خالستان کا سپنا ادھورہ رہ گیا سکھ لوگ اب اور بھی زیادہ گصہ ہو گئے تھے اور ایک آندولن کی پہل کی جس پہ بھارت سرکار نے صاف شبدوں میں پنجاب کے لیے الگ دیش اور اس کو اپنے دیش سے الگ کرنے کے فیصلے کو ٹھکرا دیا یہ لوگ بھاشا کے آدھار پر بھی اپنے آپ کو الگ کرنا چاہتے تھے اور اسی کے چلتے اکالی دل کی شروعات ہوئے اس دل نے سکھوں کے لیے آواز اٹھائی اور دیکھتے ہی دیکھتے دل کافی مشہور ہو گیا اسی کے چلتے دوستو بھارت کو سکھوں کی مانگ ماننی پڑی اور سال 1966 میں سکھوں کو بھاشا کے آدھار پر ہریانہ ہمچر پردیش اور کیندر شاست پردیش چندگڑ کی اس تھاپنا ہوئے ابھی پوری طرح سے اکالی دل کا ہی شاست تھا ان کا کہنا ایسا تھا کہ پنجاب کی ندیوں کا پانی ہریانہ اور ہمچر پردیش تک نہیں پہنچنا چاہیے لیکن اس مانگ کو بھارے سرکار نے ماننے سے منع کر دیا اسی وجہ سے آئے دن خالستان کا زور اٹھتا رہتا ہے سال 1971 کے دشک میں دوستوں جگجیز سنگھ چوہان امریکہ گئے اور وہاں جا کر امریکہ کے اکبار میں خالستان کو ایز ای نیشن کے روپ میں چھپوایا تاکہ اس آندولن کو مضبوطی مل سکے اور اس کے لیے جگجیز سنگھ چوہان نے بہت سے لوگوں سے چندہ بھی مانگا اس کے بعد سال 1980 میں جگجیز سنگھ نے خالستان نیشنل کاؤنسل کی شروعات کی اور خود اس کے مکھیہ بن کر اس کی دور اپنے ہاتھ میں لے لی جگجیز سنگھ کے الگ الگ قدم دیکھ کر سکھوں نے انہیں فانیشل طور پر سپورٹ کیا دوستو جنرنائل سنگھ بھنڈرا والی یہ اس سمائے ایک بہت ہی فیموس و مضبوط نیتہ کے روپ میں سکھوں کے لیے کھڑے ہوئے تھے اس نے ہر ایک مندر کو آندولن کا ٹھیکہ بنا لیا تھا اور ہر ایک مندر میں آندولن کو کیسے آگے پڑھانا ہے ان سب کی تیاری بھی کر لی تھی بھنڈرا والے کو سرکھیوں میں دیکھ کر اکالی دل نے اپنے ہاتھ پیچھے لے لیے اور پوری طرح سے خالستان آندولن کی بھاگ دوڑ ان کے ہاتھوں میں آ گئی اس آندولن کو ختم کرنے کے لیے دوستو آپریشن سنڈاؤن مشن کو بھارت سرکار نے جاری کرنے کا فیصلہ کیا لیکن جنتہ کی سرکشہ کو دیکھ کر اس مشن کو کینسل کر دیا گیا اس کے بعد سال 1984 کو سرکار نے آپریشن بیو اسٹار کی شروعات کی اور اس آندولن کو پوری طرح سے ختم کر دیا گیا اس آپریشن کو لیڈ کرنے والے جنرل ویدیہ کو ان آندولن کاریوں نے مار گرایا اور ایک ہوائی جہاز پر بھی اٹیک کیا جس میں بہت سے لوگ سوار تھے ایسے ہی آئے دن خالستان آندولن کے چلتے بہت سے لوگوں کو نقصان ہوتا رہا چلیے دوستو اب جانتے ہیں کہ آسٹریلیا میں ہندو اور سکھوں کے بیچ دوری آنے کا کارن کیا ہے خالستان سنگٹھن جسے سکھ فور جسٹس کے نام سے جانا جاتا ہے اس سنگٹھن کو بھارت سے پوری طرح سے بین کر دیا گیا اس لیے اب یہ سنگٹھن آسٹریلیا میں اکھٹا ہوا تھا یہ لوگ دوستو بھارت کا چھنڈا لے کر کھڑے ہوئے تھے ان لوگ کو دیکھ کر ہندوستانی لوگ بھی اپنے دیش کا چھنڈا لے کر ان کا ساتھ دینے لگ گئے اسی بیچ خالستانی آندولن کاریوں نے ہندووں پر چاکوں سے وار کیا اور پھر بھارت کے چھنڈے کا بھی بہت اپمان کیا جس سے کروڑوں بھارت یہ لوگ کا تل دکھا میلپن کے پولیس نے کہا کہ یہ 29 جنوری کے دن دو بار ایسا ہوا اس مارپیٹ میں چار سے پانچ لوگ بری طرح سے زخمی ہوئے اور دو لوگ کی موت بھی ہو گئے ساتھی ابھی کچھ اور لوگ کے بارے میں پوری طرح سے معلومات نہیں ہوئی ہے ایسے ہی دوستو یہ خالستان آندولن اپنے آتنگ کو پھیلا رہا ہے اور ہندو اور مسلمان کے لیے گیر قانونی طریقے سے سخت قدم اٹھا رہا ہے یہی وجہ ہے کہ سکھ اور دوسرے دھرم کے بیچ دوریاں آ رہے ہیں ساتھی خالستان آندولن کو بڑھاوا دینے میں خالستان آندولن کو سپورٹ کر رہے ہیں جس سے انہیں آگے آندولن میں مدد مل سکے ویسے دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کہ سکھوں کو اپنا دیش ملنا چاہیے یا پھر نہیں کومنٹ پر اپنی رائے ضرور لکھنا ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا آنے والی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کریں جس سے آنے والی ویڈیوز مصناب ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اپنا بہت خیال رکھیں بائی بائی ٹیک کیئر